اسلام علیکم سٹوڈینٹ رفض سمی اللہ خان آپ کے خدمت میں حاضر ہے امید ہے آپ لوگ خوش ہوں گے آج سے پہلا لیکچر میرا کلاس نائن مینٹ جنرل گروپ کے بارے میں یہ ہے اردو میڈیم میں اردو میڈیم میں ہوگا نائن کلاس کے بچے بچی ہیں جتنے وہ اسے سبادہ اٹھا سکتے ہیں مجھے امید ہے کہ میں اس کو صحیح طریقے سے سمجھا سکتے کی کوشش کروں گا تو اس لئے آپ جو ہے اس کو توجہ کے ساتھ دیکھیں ابھی جو ہماری پہلی ایک سزائز ہے یہ دراصل بیس فائی کی یعنی پانچ کے نظام کی ہے پانچ کے نظام میں ایک مخصوص گنتی ہوتی ہے جو میں نے بورڈ کے اوپر سائیڈ میں لکھ دیئے پانچ برابر دس کے چھے کا گیارہ ساتھ کا بارہ آٹھ کا تیرہ نو کا چودہ دس کا بیز گیارہ وغیرہ وغیرہ یہاں تک لکھ دیئے میں نے یہ سسٹم آپ ایٹ کلاس میں بھی پڑھ چکے تھوڑا بہت آپ کو آتا ہوگا اس کلاس میں آپ کو انیویجن ہو جائے گی مجھے امید ہے کہ میں آپ کو صحیح طریقے سے سجنانے کی پوری کوشش کروں گا آپ بھی پوری توجہ کے ساتھ دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کیونکہ گورنمنٹ اسکول کی کتاب ہے یہ جتنے گورنمنٹ اسکول والے بچے ہیں بچے سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں میں اردو میڈیم میں آسانی کے لیے آپ کے اردو میڈیم میں کر رہا ہوں تھے کہ انگلیش میڈیم میں نے اس لیے لیا کیونکہ اکثر بچے جو ہیں گورنمنٹ اسکول کے اردو میڈیم کے ہوتے تو میں نے اردو میڈیم کا اس میں شٹارٹ کیا ہے آج یہ میرے پہلے لیکچر ہے اس میں میں ون پائنٹ ون آپ کے سامنے سوال کروں گا پہلے ثوال ہمارا ہوا اساس پانچ کے نظام سے آشائی نظام میں تبدیل کرنا ہے دیکھو بچوں سسٹم ہوتے تین پہلا سسٹم کہلاتا ہے ڈیشیمل سسٹم جس کو بولتے ہیں آشائی نظام دس کے نظام میں ایک سے لیکن نوتر گنتی ہوتی ہے دس کے نظام میں آشائی نظام میں ڈیشیمل سسٹم میں ایک سلے کے نو دو گنتی ہوتی ہے دوسرا سسٹم کہلاتا ہے بیس ٹو کا نظام یعنی دو کا نظام دو کے نظام میں صرف اونلی ٹو ڈیجٹ یعنی دو آداد ہوتے ہیں ایک ون اور دوسرا زیرو جبکہ تیسرا سسٹم جو ہوتا ہے وہ بیس فائی کہلاتا ہے جس کو پانچ کا نظام کہا جاتا ہے اس میں جو گنتی استعمال ہوتی ہے وہ میں نے آپ کو سائیڈ میں دیا آپ کو یاد کرنی پڑے گی اگر آپ یہ گنتی یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سوال سول کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی بڑے ایزی سوال ہوتے ہیں آپ نے ہیٹ کلاس میں پڑھ رکھیں مجھے امید ہے کہ آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے تو میں سٹارٹ کراتا ہوں آپ کی پہلی لیکچر میرا پہلی ایکسرسائز 1.1 سوال میں نے آپ کے سامنے لگ دیا ہے اساس پانچ کا نظام تھا اشائے اندہ میں تبدیل کریں یہ ہماری 1.1 کا پہلا سوال ہے اس کے اندار کو پانچ سوال دے رکھیں کیونکہ میں آپ کو سول کرنے کی کوشش کرتا ہوں ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں میں کیسے سول کر رہا ہوں آپ جو ہے اس کی پریکٹس کی جائے گا انشاءاللہ کامیابی آپ کے ختم چوبیں گی میں کوشش کروں گا زیادہ زیادہ سوال آپ کو زیادہ زیادہ ایکسرسائز کرا دوں یہ جو ہمارے ابھی سالانہ انتہار ہونا ہے اس سے پہلے پہلے میں آپ کو زیادہ زیادہ کام کرا دوں گا تاکہ آپ کی کوئی ہیلپ ہو جائے ٹھیک ہے تو اب میں سٹارٹ کرا رہا ہوں پہلے سوالے 32 لکھا ہوا ہے نیچے بیس 5 کی نشانی ہے بچوں آپ اچھی سانا سمجھ لیں کہ جب بھی احساس 5 کی ازام میں آشائے ازام میں تبدیل کرنا ہو تو نیچے 5 لکھا ہوگا 5 بیس بنی ہوگی تو ہمارے طریقے کار یہ ہوگا اس 5 کی ٹیبل سے 5 کی ٹیبل سے تمام آداد کو تمام نمبرز کو ملٹیپلائی کریں گے ضرب کریں گے ٹھیک ہے تو میں اس کو سول کر رہا ہوں 32 میں پہ سوال ہے ہم لکھیں گے 5 پہلے ملٹیپلائی کا نشان ڈالیں گے پہلا فیگر 3 ہے وہ لکھ دیں گے پلس کا نشان ڈالیں گے 5 لکھیں گے ملٹیپلائی کا نشان ڈالیں گے 2 لکھ دیں گے سمجھنا ہے آپ کی بات یعنی 5 کی ٹیبل سے آپ نے پہلے 3 کو ملٹیپلائی کرنا ہے یعنی ضرب کرنا ہے اور پھر 5 کی ٹیبل بیچ پہلے تنشان لگانا لازمی ہے اور پھر 5 کی ٹیبل سے آپ نے 2 کو ملٹیپلائی کرنا ہے اب رائیڈ ہینڈ سے 5 کے اوپر only 5 کے اوپر base 5 ہے اس لئے 5 کے اوپر آپ 0 پاور لگائیں گے اس پہ لگانا ہے کہ 1 ٹھیک ہے اب 5 کی طاقت 1 5 1 تب 5 ہوتا ہے تو زیادہ 5 ملٹیپلائی پھر 3 5 کی طاقت 0 1 کے برابر ہوتی ہے اور 2 یعنی 5 کی طاقت 0 1 کے برابر ہوتی ہے اسی طرح اگر 2 کے اوپر 0 پاور ہو وہی بن کے برابر ہوگی 1 کے اوپر 0 طاقت ہو 1 کے برابر ہوگی 100 کے پر پاور 0 وہ بھی بن کے برابر ہوتی ہے سنانچہ جب بھی آپ کسی نمبر کے اوپر پاور 0 نظر آئی ہے کسی ویریابل یعنی انگریزی روک کے 15 کر لیں آپ ملٹیپلائی کریں 1 2 تھا 2 کر لیں آپ 15 میں 2 جمع کر لیں 17 اس کا آنسر آگیا کوئی مشکل نہیں ہے بڑا ایسی سوال ہے آپ don't worry پریشان نہیں ہو بالکل ٹھیک 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 سمجھ میں آ جائے گا دیکھیں دوسرا سوال لے رہے آپ 201 دوسرا سوال میں کر رہا ہوں آپ کے سامنے 201 نیچے بیس فائن تو اس کا بھی وہ طریقہ ہو بچوں کہ آپ یہ لے کے solution یا solve 5 ملٹیپلائی بائی 2 پلیس 5 ملٹیپلائی بائی 0 پلیس 5 ملٹیپلائی بائی 1 ٹھیک ہے میں نے 5 سے سب کو ملٹیپلائی کر دیا آپ رائٹ ہینڈ سے اس حاق سے آپ نے اس 5 کے اوپر 0 لگانا ہے اس پہ 1 لگانا ہے اس پہ 2 لگانا ہے 5 کی پاپر 2 5 5 25 دیکھیں چھو یاد رکھیں آپ محسوم بچے ہیں آپ غلط بھی کر سکتے غلط کس طرح کر سکتے کہ آپ 5 دونی دس لیتے گئی ہیں نہ 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 5 کی طاقت دو دس کے برابر نہیں ہوتی ہے 5 کی طاقت دو دس کے برابر نہیں ہوتی ہے 5 دونی دس نہیں کرنا ہمیں گناہ ہو جائے گا ہماری سے سوال غلط ہوگا ہے ایکزامنا جو کارٹ پیٹ کے جب دیروں دے گا آپ کو سوال غلط سے آپ نے کرنا کیا ہے 5 کی پاپر 2 ہے دیکھیں اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے 5 کو 2 مرضبہ آپ یہاں پر رائٹ کریں 5 کی پاپر 2 ہے 5 کو 2 مرضبہ 5 کو 5 سے ملٹیپلائے کرنا 5 5 دا 25 5 5 دا 25 اور 2 آپ ایسی لگ دیں پیلر کا انشان 5 بزنہ 5 ملٹیپلائے با 0 پیلر 5 کی پاپر 0 1 کے برابر جیسے یہاں لکھے دی بیسے یہاں پر بھی ملٹیپلائے کریں گے پیلر کا انشان 5 0 0 ہو جائے گا اور 1 اب پچاس روپے میں ایک روپے جمع کر لیں گے تو 51 یعنی پر اکیون روپے آنسار آگیا آپ کا دراصل معاف کیجے گا میرے کو انگلیش میں بولنے کی آجائے اس لئے میں انگلیش کے نمبر جو انگلیش میں بولنا ہوں سمجھنے کی کوشش کریں میں کبھی پچاس بول دیں گے زیادہ تر مجھ سے انگلیش کے فیگر نکلتے تو معاف کیجے گے اس کے بارے میں 51 یعنی 51 اس کا آنسار آگیا سمجھنے آگیا بچوں اچھا اب یہ تیسرا سوال آپ دیکھیں آپ پر 3000 لکھاؤں میں نے 3000 اب وہی طریقہ سوال کریں گے آپ اس کو 5 کی ٹیبل سے پہلے 3 کو ملٹیپلائے کریں پلس 5 کی ٹیبل سے آپ 0 کو ملٹیپلائے کریں پلس 5 کی ٹیبل سے آپ دوسرے 0 کو ملٹیپلائے کریں پلس 5 کی ٹیبل سے آپ تیسرے 0 کو ملٹیپلائے کریں ایک دو تین 0 ہو گئے اور اس 3 ہو گئے ٹھیک ہے اب ہم 5 جو پر 0 لگائیں گے اس پہ 1 لگائیں گے اس پہ 2 لگائیں گے اس پہ 3 لگائیں گے اب ایک بات پھر ہی آز رکھیں پانچ تیہ پندرہ نہیں کرنا آپ نے پانچ کو تین مرتبہ ملٹیپلائے کرنا ہے اس طرح سے 5 ملٹیپلائے کریں 5 5 5 پانچ پچیس پچیس پنچ ایک سو پچیس ایک سو پچیس لگنا آپ نے پانچ تیہ پندرہ نہیں لگنا ہے ایک سو پچیس لگنا ہے پانچ میں نے پچیس پچیس پنچ ایک سو پچیس یہ نہیں ایک سو پچیس لگے آپ ملٹیپلائے کرنے شان ڈال کے 3 لکھیں اب 5 کی طاقت 2 5 کو 2 مرتبہ ملٹیپلائے کریں پانچ پچیس 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 پانچ ایک سو پچیس رہے گا پانچ ایک سو پچیس پانچ ایک سو پچیس ملٹیپلائے کر لیں کلکورٹر نکال لیں اگر کو زبانی نہیں آتا ہے رفن بنا کے وہاں بھی کر سکتے آپ مجھے تو زبانی یاد ہے آپ کوشی کریں کہ آپ کوئی چیز زبانی یاد ہو جائیں ایسو پچیس تیا تین سو پیشتر ان دولوں کو ملٹیپلائے کریں تو تین سو پیشتر آیا جائے گا پلس پچیس زیرو زیرو ہو جائے گا پانچ زیرو زیرو ہو جائے گا ایک زیرو زیرو یاد لکھیں زیرو سے کسی بھی حضر کو ملٹیپلائے کریں گے تو وہ زیرو ہو جاتا ہے یعنی یہ سارے زیرو ہوگئے یہ بیچ میں لائن مار دیتے تھا کہ کوئی ڈیفرینس نہ جائے لیکن بیچ کے ساتھ ملنا جائے 5 ملٹی پلائے بائی 2 پلائس 5 ملٹی پلائے بائی 3 پلائس 5 ملٹی پلائے بائی 4 پلائس 5 ملٹی پلائے بائی 1 اب اس پہ 0 لگائیں اس پہ 1 لگائیں اس پہ 2 لگائیں اس پہ 3 لگائیں ہر 5 کے اوپر آپ کو پاور لگانی ہے اب 5 کو 3 مرتبہ ذرف کرنا آپ نے تو ہوئی پھر لکھے دکھا دیں 3 مرتبہ لکھ لیں 5 ملٹی پچیس پچیس پنجے ایک سو پچیس ایک سو پچیس آپ نے لکھا درق پر نشان ڈال کے دو لکھا پانچ کی طاقت دو ہے تو پانچ پچیس ضرق تین پلائس 5 ملٹی پلائے بائی 5 ضرق چار پلائس پانچ کی طاقت دیرے 1 کے برابر ہوتی ہے ضرق پر نشان ڈال کے ہونے سی لکھیں آپ صحیح مارہ بچوں ایک سو پچیس کو دو سے ملٹی پلائے کریں ایک سو پچیس کو دو سے ملٹی پلائے کریں دو سو پچاس روپے آ جائے گا یہ دو سو پچاس روپے آپ یہ لکھیں پچیس کو تین سے ملٹی پلائے کریں پچیس تیا پچھتر ہوتا ہے آپ کیلکوٹر سکتے ہیں پچیس کو تین سے ملٹی بلا کر رہے ہیں پھر پانچ کو چار سے ملٹی بلا کر رہے ہیں پانچ چک بیس ہو جائے گا ایک ہی کم ایک ہو جائے گا سک کو ایڈ کر لیں دو سو پچاس میں پچھتر روپے جمع کریں ٹھیک ہے میں کر کے دکھا ساتھوں آپ کو رفعول میں دو سو پچاس پچھتر بیس ایک پانچ ایک چھے دو سات نو پانچ چودہ کچھار ہاتھی لگے ایک اور دو تین 346 346 اس کا آنسر آ گیا آپ کے سمجھ میں آ گیا میں نے آپ کے دونوں سوال کرا دیئے آپ ممید ہے کہ آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا آنسر بچو یہ میں نے آپ کو جو پیچھے والی 1.1 کے چار سوال پیچھا چکا ہوں پانچ سوال آپ خود کرنے کی ٹرائی کیجئے گا اگر نہیں آئے تو مجھ سے پوچھ لیے گا میں آپ کو دوبارہ کرانے کے لیے تیار ہوں ٹھیک ہے اب میں اس کا پارٹ ٹکر آ رہا ہوں نیچے لکھا اساس پانچ کے نظام میں تطبیل کریں سوال نمبر 6 اس کا تو پہلا ہوگا لیکن کتاب میں 6 لکھا ہوا ہے تو میں نے 6 ہی لکھا ہے ٹوئنٹی تھری ٹھیک ہے پھر اگلے سوال 39 اب اس سے اگلے سوال 76 میں نے آپ کو چھٹا ساتمہ آٹمہ سوال لکھ دیا ہے بھی اس کو سوال کر رہا ہوں اب اس کو میں کرنا ہے کونسے نظام میں پانچ کی نظام میں ٹھیک ہے یاد رکھے گا پانچ کی نظام میں تطبیل کرنا ہے اس کا طرح کی طرح یہ ہوتا ہے کہ آپ یا دیکھیں سوال اور ٹوئنٹی تھری اتال لیں اب پانچ کی نظام میں تطبیل کرنے کے لیے آپ کو سیدھی سکیل کے ذریعے ایک لائن مانی پڑے گی ادھر کرا ہو گا آپ نے پہلے ہیٹ کلاس میں ٹھیک ہے اس طرح سے اب ہمیں اونلی 5 کی ٹیبل سے کرنا ہے ڈیوائیڈ ابھی پیشے والے سوال میں ہمیں ملٹیپلائے کے طریقے سے کر رہے تھے اب کریں گے 5 کی ٹیبل سے ڈیوائیڈ اب دیکھیں ہم ٹوئنٹی تھری ہے 5 کی ٹیبل میں ٹوئنٹی تھری جو آتا نہیں ہے 5 فورزہ ٹوئنٹی ہوتا ہے اس لئے ہم 5 فورزہ ٹوئنٹی کریں گے اور لائن ڈال کے جو ریمائنڈر ہے یعنی باقی ہوئا وہ 3 یہاں لگ دیں گے ٹھیک ہے پانچ چوک بیس 3 باقی یہاں لگ دیا ٹھیک ہے اب پانچ کی ٹیبل میں 4 نہیں آتا اس لئے 4 اب ہم اس کا آنسر لکھنے کا طریقہ بیٹا یہ ہوتا ہے انڈ سے سٹارٹ کرتے ہیں 4 3 تو اس کا آنسر آ گیا 4 3 اور جواب میں چھوٹا تھا مندہ تھا 5 بھی لے دیتے ہیں یہ آنسر آ گیا سمجھیں 5 فورزہ ٹوئنٹی تھری تین باقی اب یہ آگلا والا 4 جو فورزہ ٹیبل میں آتا نہیں ہے اس لئے 4 3 4 3 اس طرح سے جواب لیتے ہیں دوسرا سوال ہے 39 اب 39 میں بھی آپ لکھیں سال 39 لیں جی فورزہ ٹیبل دیپر کرنا آپ نے فورزہ ٹیبل میں دیکھیں بچوں پانچ پانچ کے پانچ 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 میری تھے 5 3 5 3 پانچسٹرے چالیше زیادہ ہو جائے گا پانچ ساتھے پہتیس لگا دیں گے پانچ ساتھے پہتیس پانچ ہتے پہتیس پانچ ساتھے پہتیس 39 روپے میں نکال لیں گے چار روپے بچ گے چار یا دیں گے پانچ ساتھے پہتیس پانچ لیں گے پانچ پہتیس 5 IP پانچ بھی چکل گیا دو بچے گا اس کے اندر دو 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 یہاں لکھ دیں گے جو بچے ہیں یہاں سامنے لکھنا آپ نے اس کا آنسا کتا آجا گا میٹا وان ٹو فور وان ٹو فور اور چھوٹا تھا پانچ لگا رہی ہے اس کا آنسا ہے صحیح ہے اب تیسرا سوال ہے ہمارا سوال لکھیں اور سوال لکھیں اور سوال لکھیں اسی طریقے سے کر لیں 5 کی طریقے سے کرنا ہے 5 کی طریقے سے 7 ایک مطلب بچ جاتا ہے 5 بندہ 5 5 اکم 5 اب ساتھ میں بچ گیا دو پانچ اکم 5 نکل گیا دو بچ گیا 26 ہو گیا پانچ پنچے 25 ایک باقلی پھر پانچ سا کریں آپ 5 تیسرا 15 یعنی پانچ تیسرا پندرہ اب دیکھیں پانچ تیسرا پندرہ پورا پورا کینسل ہو گیا کچھ بھی نہیں بچ رہا تو یہاں آپ لکھیں گے 0 کچھ نہ بچا کریں 0 لگانا آپ نے تو اس کا آنسا کتنا لگا ہے اس طرح آپ تیر کا نشان لگائیں اور 301 جواب آگئے اس کا ٹھیک ہے اس کے نیچے چھوٹا پان لکھیں میں نے آپ کو تین سوال کر دیا اب موید آپ کے سمجھ میں آگئے ہوں گے اب میں بسید آگے کرتا ہوں ابھی نوہ سوال ہے 1 1 2 یعنی 112 تو یہاں سوال لکھیں آپ 112 لکھیں اور 5 کے ٹی بیلے سے کر دیں 5 کے ٹی بیلے میں 10 5 to the 10 ایک بچ کے 12 یعنی 12 پانچ دونی دیس دو باقی پھر دیکھیں پانچ دونی دیس گیارہ تھا ایک بچ کے 12 ہو جائے گا تو پانچ دونی دیس دو باقی آ جائے گا پھر 5 سے کریں 5 for the 20 یعنی 5 چوک بیس جب 5 چوک بیس نکلے گا باعث میں سے تو بچے کا دو دو لکھ دیں گے آپ لیں جی آنسر آگئے آپ کا بڑے ایسی سوال ہے آپ فکر نہیں کریں 29 پاس ہو جائیں گے انشاءاللہ اچھے نمبروں سے آپ اچھی طرح سے تمجھو کے ساتھ دیکھیں میری پاس ہے ساری مہت انشاءاللہ آپ کی سوال پکی آئے کی فکر نہیں کریں آپ 422 آنسر آ گیا آسان لگ رہا ہے نا انشاءاللہ سوال آ جائیں گے امید ہے مجھے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے 422 دسوال سوال لینے آپ 324 سوال لکھیں آپ پر انتہان میں ساتھ سترا کام کرنا لائنیں سیکھ ڈالنی ہے ٹیڑی ویڑی نہیں ڈالنی ہے اسے ایکزامنے پر ایکزامنے جو گا اس کے اوپر اچھا امپیکٹ پڑتا سیدھی لائنیں ہو تو اس کیل سے ماریے گا لائن آپ اس طرح سے کر کے پینسل سے جو زیادہ ہو اس کو مٹا دیجئے گا نیچے سے ٹھیک ہے اب پھر پانچ سے کرتے ہیں پانچ کے تریبے 32 پانچ چھنگ 30 دو بچ کے چوبیس پانچ چوک بیس چار باقی پھر دیکھیں پانچ چھنگ 30 دو بچ کے چوبیس پانچ چوک بیس چوبیس میں چار بچہ لگ دیا سامنے پانچ اگام پانچ ایک بچ کے چودہ پانچ دو دنی دس چار باقی پانچ اگام پانچ ایک بچ کے چودہ پانچ دونی دس چودہ میں چار باقی پھر پانچ دونی دس دو باقی بچ رہا ہے دو یہاں لگ دیں تو بائیس چوالیس اس کا آنسر ٹو ٹو فور فور یہ جناب اس کا جواب آگیا آنسر سمجھ میں آگیا بچوں یہ ہوگے میری پوری ایکسرسائز ون پوائنٹ ون مجھے امیر دیں کہ آپ اس کی پیٹس کریں گے اور اچھی طرح سے خوب اس کو سمجھ دیں کی کوشش کریں گے تو یہ ون پوائنٹ ون میں نے آپ کو کرا دیا بھی اب انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے دن در انشاءاللہ جلد سے جلد ہو سکتا کل ہی ون پوائنٹ ٹو میں آپ کو سن کراؤں گا انسرہ روزانہ ایک ایک مشکر آپ کو کرا دا راؤں گا انتہان تک آپ کے پوری مکمل تیار ہی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ آپ فکر نہیں کریں پریکٹس کرنا آپ کا کام ہے کرانا میرا کام ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو میری باتیں اچھی لگ رہی ہوں گی میں بڑا تیز بولتا ہوں آپ کو آپ کو برا تو نہیں لگ رہا ہوگا اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا اور ساتھ میں شیئر بھی کیجئے گا اپنے تمام دوستوں کو سہلیوں کو تاکہ پتہ چل جائے کہ بھئی جنرل گروہ کا ہم نے سیکشن شروع کرا دیا ہے جنرل گروہ کا ہم نے میچ شروع کرا دیا ہے انشاءاللہ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا مجھے امید ہے کہ آپ میرے اس لیکچر کو خوب پسند کریں گے خدا حافظ